بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو ہم آپ تمام لوگوں کو اپنے چینل میں اپنے ڈھابے میں خوش حامدید کہتے ہیں میں ہوں آپ کا دوست آپ کا بھائی فرمان خان میرے ماں انہیں خصوصی ہیں جی جمال بھائی کسی تعریف کے موتاج نہیں ہیں تو دوستو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے بریانی مسالے کا اور یہاں پہ میں عرض کرنوں کہ آپ لوگوں نے ہماری جو نہاری مسالے کی ریسیپی تھی اس کو بہت پسند کیا گر مسالے کی ریسیپی تھی اس کو بہت پسند کیا اور ایک چیز بہت اہم سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پہ جب گرم مسالے کا ذکر ہوتا ہے تو یہاں پہ آپ کو یہ اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ پوری دنیا کے اندر گرم مسالے جات کو عدویات میں استعمال کیا جاتا ہے لیکن برسخیر پاکو ہند کے اندر ہم نے اس کو اپنی ریسیپی کے اندر استعمال کرنا شروع کیا اور اب برسخیر پاکو ہند بنیادی طور پہ پوری دنیا میں گرم مسالے جات کے لیے بہت زیادہ فیمس ہے تو آج کی جو ریسیپی ہے وہ بریانی مسالے کی ہے ہم کوشش کریں گے کہ اس ریسیپی کو ڈیٹیل میں بھی بنائیں اور ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ کونسی چیز کتنی ڈالنی ہے اور اس کے کیا خواست ہیں کیونکہ جب تک آپ ان چیزوں کو نہیں سمجھیں گے تب تک آپ کی تمام کی تمام کوکنگ جو ہوگی وہ رٹی رٹائی ہوگی اور ہم بالکل نہیں چاہتے کہ آپ رٹی رٹائی جو کوکنگ ہے وہ کریں تو چلے جی سٹارٹ کرتے ہیں اپنی آج کی بریانی مسالے کی ریسیپی بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو ریسیپی کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں جناب ہم نے لیا ہوا ہے جی سفیز زیرہ یہاں میں بتاتا چلوں کہ ہم اس ریسیپی میں چار ٹی سپون کے قریب سفیز زیرہ کا استعمال کریں گے ساتھ ہی میں بتا دوں کہ سفیز زیرہ کا جو اوریجن ہے وہ انڈیا اور ایران کو مانا جاتا ہے بنیادی طور پہ سفیز زیرہ کو مسالجات کے اندر استعمال کیا جاتا ہے حازمے میں بہت مفید مانی جاتی ہے جی گیس کلسٹرول یورک ایسٹ اس میں اس کو بہترین مانا جاتا ہے تاثیر اس کی گرم ہوتی ہے تو ہم شامل کرنے جا رہے ہیں جناب چار ٹی سپون اور یہاں پہ میں اس کا وزن بھی آپ کو شو کرا دیتا ہوں کیونکہ گزشتہ ویڈیوز کے اندر بہت سے لوگوں کو اعتراض تھا کہ آپ نے وزن نہیں بتایا یہ دیکھیں جی جمال بھئی نے رکھ دیا اور یہاں پہ آپ نوٹ کرنے اس کا جو ٹوٹل ویٹ آ رہا ہے وہ ہے جی تیرہ گرام تو دوستو دوسرا نمبر ہے جی کالی زیرے کا اور یہاں میں بتاتا چلوں کہ تاثیر اس کی بلکل صفیز زیرے والی ہوتی ہے لیکن یہاں پہ دو باتیں بڑی اہم ہیں نمبر ون کہ یہ بنیادی طور پہ پاکستان کی پیداوار ہے جی اور اس کی تاثیر بنیادی طور پہ صفیز زیرے کے مقابلے میں تیز مانی جاتی ہے تو ہم اپنی ریسیپی میں اس کا استعمال تقریباً چھے سے ساڑھے چھے گرام کریں گے جی تو دو ٹی سپون جمال بھائی نے شامل کیا ہے اور اس کا وزن بھی ہم آپ کو چیک کرا دیتے ہیں یہ دیکھیں جی اس کا وزن یہ دیکھیں جی چھے گرام اس کا وزن ہو گیا جی تو اس کو بھی انڈیل دیتے ہیں جی دوستو تیسرا نمبر ہے جی کالی مرچ ثابت کا تاثیر اس کی گرم مانی جاتی ہے اور اوریجن اس کا بنیادی طور پہ انڈیا کو مانا جاتا ہے یعنی انڈیا کی پیداوار ہے پاکستان میں اس کو کالی مرچ بنتا کھا جاتا ہے اور یہاں پہ میں بتا دوں کہ اس کا استعمال مسالہ جات میں کیا جاتا ہے دیسی جوشاندے میں اس کا استعمال ہوتا ہے سوپ میں اس کا استعمال ہوتا ہے اور اگر ہیلتھ کے حوالے سے بات کی جائے تو چھاتی بلغم کالی کھانسی اور دمے میں اس کو مفید مانا جاتا ہے تو ہم اپنی ریسیپی میں شامل کرنے جا رہے ہیں دو ٹی سپول وزن بھی بتا دیتے ہیں جی آپ کو یہ دیکھیں جی تقریباً نو گراؤن تو اس کو بھی انڈیل دیتے ہیں جی دوستو چوتھا نمبر ہے جی لانگ کا اور یہاں پہ میں بتا دوں کہ اس کا اوریجن انڈیا کو مانا جاتا ہے تاثیر اس کی گرم ہے اور یہ اپنی خوشبو کے لیے اپنی مثال آپ ہے بنیادی طور پہ اگر صحت کی بات کی جائے تو دان کے درد میں اس کو بہت مفید مانا جاتا ہے اور بریانی میں اگر لانگ نہیں ہے تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کا جو مسالہ ہے وہ دھورہ ہے تو ہم اپنی ریسیپی میں شامل کرنے جا رہے ہیں ایک ٹی سپون اس وقت اور ایک ٹی سپون ہم بعد میں استعمال کریں گے کیسے کریں گے یہ ہم آپ کو بعد میں بتائیں گے ساتھ ہی ہم اس کا وزن بھی آپ کو بتا دیتے ہیں جی یہ دیکھیں جی سکیل پہ آگیا جی یہ تین گرام ہے تو ٹوٹل انشاءاللہ ہم چھ گرام اس ریسیپی میں شامل کریں گے جی تو اس کو بھی انڈیل دیتے ہیں جی تو دوستو کھڑے مسالوں میں جو پانچوہ نمبر ہے وہ ہے جی بادیان کا پھول اور یہاں پہ میں بتا دوں کہ اس کا اوریجن انڈیا گمانا جاتا ہے کھانوں میں یہ بنیادی طور پہ جان ڈالتی ہے خوشبو اور ذیکے کے لیے مشہور ہے تو ہم شامل کریں گے جی دو ٹی سپون ساتھ ہی ہم اس کا وزن بھی بتا دیتے ہیں جی آپ کو تو تقریباً پانچ گرام کے قریب ہم بادیان کا پھول شامل کریں گے جی دوستو چھتا نمبر ہے جی موٹی الائچی کا اور یہاں میں بتا دوں کہ اس کا اوریجن چینہ اور انڈیا کو مانا جاتا ہے یعنی یہ چینہ اور انڈیا کی پیداوار ہے تاثیر اس کی گرم مانی جاتی ہے آنتوں کو یہ نرم رکھتی ہے اور تاثیر اس کی سوری خوشک تر ہے تو ہم شامل کرنے جا رہے ہیں جی سات عدد اور سکیل کیو پر ہم اس کا وزن بھی آپ کو بتا دیتے ہیں جی یہ دیکھیں جی پانچ گرام تو اس کو بھی انڈیل دیتے ہیں جی دوستو ساتوہ نمبر ہے جی سبز الائچی یا چھوٹی الائچی کا یہاں پہ میں بتاتا چلوں کہ اس کی تاثیر تھنڈی ہوتی ہے جگر مسانے کی گرمائش ہو جی پیلے یرکان میں بہت مفید ہے موکے چھالے اگر ہیں تو اس میں بہت مفید ہے ہاتھ پوک کی جلن اگر کسی کو ہوتی ہے تو اس کا ارک نکال کے استعمال کر سکتا ہے جی الٹی اگر کسی کی بڑی ہوئی ہے جی تو بلکل اس کے استعمال کر سکتا ہے اور نظر کے لیے اس کو بہت بہترین مانا جاتا ہے تو ہم اپنی ریسیپی میں شامل کرنے جا رہے ہیں جی ایک ٹی سپون اور ساتھ ہی ہم اس کا سکیل کی اوپر آپ کو وزن بھی کر کے دکھا دیتے ہیں جی تو یہ آپ دیکھنے ہیں تقریباً دو گرام ہے جی تو دوستو اس کو بھی انڈیل دیتے ہیں جی دوستو آٹھوہ نمبر ہے جی سونف کا اور یہاں میں بتا دوں کہ اس کی تاثیر کو تھنڈا مانا جاتا ہے دل دماغ میدے کو یہ تھنڈا رکھتی ہے جی اور یہاں میں ایک اور بات بھی عرض کر دوں کہ بنیادی طور پہ جو گرم مسالجات ہیں ان کی تاثیر گرم ہوتی ہے تو آپ سونف کا استعمال ضرور سے کیا کریں اور یہ اگر کسی کے موز سے سمیل جاتی ہے تو وہ سونف کا استعمال کریں جی اس کے لیے بھی بہت بہترین ہے جی بادی کے لیے بہت بہترین چیز ہے تو اب ہم اس کا سکیل کے اوپر وزن بھی کر لیتے ہیں جی ہم اس رسی پی میں شامل کریں گے جی ایک ٹیبل سپون تو دوستو یہ سات گرام کے قریب اس کا وزن آ رہا ہے جی تو اس کو بھی انڈیل دیتے ہیں جی تو دوستو نمبر نو ہے خوشک ثابت دھنیے کا اور یہاں پہ میں بتا دوں کہ اس کی تاثیر تھنڈی ہے اور یہ بھی بتا دوں کہ پوری دنیا میں ہے وہ پوری دنیا میں مشہور ہے جی بلڈ پیشر میں اس کو بہت مفید مانا جاتا ہے اس کا ارک ہاتھ پاؤں میں اگر کسی کو جلن ہے تو وہ اس کا ارک نکال کے استعمال کر سکتا ہے جی تو ہم اپنی ریسیپی میں شامل کرنے جا رہے ہیں جی ایک ٹیبل سپون اور اس کا وزن بھی سکیل پہ ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں جی تو یہ پانچ گرام کے قریب اس کا وزن بن رہا ہے تو اس کو بھی انڈیل دیتے ہیں جی تو دوستو دسوہ نمبر ہے جی جیفل دانے کا اور یہاں میں بتا دوں کہ اس کی تاثیر گرم مانی جاتی ہے بنیادی طور پہ یہ انڈیا کی پروڈکٹ ہے انڈیا اس کا اوریجن ہے اور اگر اس کے فوائد کی بات کی جائے تو جنسی طاقت کے لیے بہترین چیز ہے پٹھو اور اسابی کمزوری میں اس کو بہت مفید مانا جاتا ہے لیکن یہاں پہ خیال آپ نے یہ کرنا ہے کہ اگر کوئی بلڈ پریشر کے عرضے میں مطلع ہے تو وہ اس کا استعمال کم سے کم کریں تو ساتھ ہی اس کو ہم نے یہ دیکھیں لنگری میں رکھا ہوا تھا اور جمال بھائی نے اس کو توڑ کے دکھا ہے یہ دیکھیں جی یہ مغزہ اس میں سے برامد ہوا ہے اور ہم اپنی ریسیپی میں یہ ایک ہی دانہ شامل کریں گے جی اور جمال بھائی کہہ رہے ہیں کہ جی اس کا بھی وزن بتا دیں تو یہ دیکھیں جی چار گرام کے قریب اس کا وزن بن رہا ہے تو دوستو اس کو بھی ہم شامل کر دیتے ہیں جی اچھا دوستو گیاروہ نمبر بنتا ہے جی جواتری کا اب یہاں پہ ایک بات سمجھنے کی ہے کہ بنیادی طور پہ یہ جیفل ہے جو کہ اس خول سے برامد ہوا تھا تو یہ ہم اپنی ریسیپی میں ایک ادد یوز کر رہے ہیں اور یہ جواتری ہے جی یہ بنیادی طور پہ اس خول کی اوپر چڑی ہوئی ہوتی ہے تو یہ ہم کتنا یوز کر رہے ہیں یہ ہم آپ کو سکیل پہ دکھا سکتے ہیں بنیادی طور پہ یہ بھی ایک خول ہوتا ہے جمال بھئی جو دو عدد سات جیفل پڑی ہوئی ہیں ان کو اٹھا دیں گے اور صرف جواتری کا جو وزن ہے وہ ہم آپ کو کر کے دکھا دیتے ہیں یہ دیکھیں تقریباً تین گرام کے قریب ہم جواتری کا استعمال کریں گے اور یہاں میں بتا دوں کہ اب آپ کو سمجھ آگئی ہوگی کہ جیفل اور جواتری ایک ہی درخت پہ لگائے جاتے ہیں لیکن جیفل کی اپنی تاثیر ہے اور اپنا ذائقہ ہے جبکہ جواتری کا اپنا ذائقہ مانا جاتا ہے لہٰذا ان دونوں چیزوں کو مسالجات کے اندر الاد الادہ استعمال کیا جاتا ہے تو دوستو یہ ہے جی دارچینی اور اس کا اوریجن بنیادی طور پہ انڈیا گو مانا جاتا ہے لیکن سری لنکا کی دارچینی بہت مشہور ہے وہ نسبتاً سرخی مائل ہوتی ہے اور گول نمہ ہوتی ہے اور یہاں پہ میں بتا دوں کہ دارچینی بنیادی طور پہ لکڑی کی چھال ہوتی ہے اچھا دوستو یہاں پہ میں اس کے فوائد بھی بتا دیتا ہوں کہ کلیسٹرول اور یوریس ایسٹ کے لیے بہت مفید مانا جاتا ہے کبز کے لیے بہترین ہے جی بطور پکی بھی اس کا استعمال ہوتا ہے کعوے میں اس کا استعمال ہوگا جی اور کھانسی ریشہ کیرہ بلغم میں بہت زیادہ دارچینی کو مفید مانا جاتا ہے تو ہم ساتھ یہ بتا دیتے ہیں کہ اس کا وزن کتنا ہے جی یہ دیکھیں جی وزن بھی آپ کو بتا دیتے ہیں جی تو تقریباً یہ چھے گرام کے قریب ہم دارچینی کا استعمال کریں گے تو اس کو بھی انڈیل دیتے ہیں جی تو نمبر تیرہ پہ جناب ہم شامل کرنے جا رہے ہیں جی تیز پات اور یہاں پہ میں بتا دوں کہ مسالجات میں اس کا استعمال بہت اسینشن یعنی ضروری سمجھا جاتا ہے اور یہاں پہ یہ بھی بتا دوں کہ کڑی پتے کے مقابلے میں جو تیز پات ہے اس کا سائز بڑا ہوتا ہے اوریجن اس کا انڈیا ہے جی تو اس کے بھی ہم آپ کو وزن کر کے دکھا دیتے ہیں جی یہ دیکھیں جی سکیل کیا بتاتا ہے جی تو یہ تقریباً اس کا جو وزن ہے وہ بنیادی طور پہ تین گرام ہے تو جمال بھائی آپ لوگوں کی سہولت کی خاطر اس کو چھوٹا چھوٹا کر دیں گے تاکہ آپ کو جو بکایا مسالجات ہیں وہ اچھے طریقے سے نظر آئے جی ٹھیک ہو گیا جی تو دوستو یہ تھے وہ تیرا قسم کے کھڑے مسالے جو ہم نے آپ کو گنوا دیئے ہیں اب اس میں کچھ پسےوے مسالے بھی ہم شامل کریں گے لیکن اس سے پہلے جمال بھائی جو جیفل دانا ہے اس کو لنگری میں ڈال کے اور اس کو دھردرا سا کوٹ لیں گے اور ان تمام مسالجات کو ہم فرائی پین کے اندر ڈال کے حلقا سا بھونیں گے تاکہ اس کی جو خوشبویں ہیں وہ اچھے طریقے سے نکل آئیں اور ساتھ ہی اس کے اندر جو موسچر ہے وہ ختم ہو جائے تک بڑھتے ہیں جی نیکس ٹیپ کی جانے تو جمال بھائی نے آگ جلالی ہے جی اور یہاں پہ جمال بھائی کی طرف سے ایک ٹپ ہے کہ آپ نے جو مسالجات ہیں ان کو آپ نے کم از کم دو سے تین منٹ کے لیے ہلکی آنچ پہ رکھنا ہے اور جمال بھائی نشانی یہ بتا رہے ہیں کہ جو اس کی خوشبویں ہیں وہ تیز تر ہو جائیں گی تو آپ سمجھ جائیے گا کہ اس کو اتنا ہی بھوننا ہے زیادہ نہیں بھوننا ورنہ مسالجات آپ کے جل بھی سکتے ہیں جی تو دوستو دو سے تین منٹ ہو چلیں جی مسالجات ہمارے اچھے طریقے سے بھون چکے ہیں تو اب ہم اس کو اس برتن میں ڈال کے اچھے طریقے سے ٹھنڈا کر لیں گے جی تو دوستو مسالجات ہمارے ٹھنڈے ہو چلے ہیں اور اس زمن میں میں بتاتا چلوں کہ بنیادی طور پہ یہ ریسیپی ساڑھے تین سے چار کےجی چاولو کے لیے ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ مسالجات کو تھوڑا تیز رکھنا ہے تو آپ اس کو ساڑھے تین کےجی چاولو کے لیے استعمال کر سکتے ہیں ادروائز یہ چار کےجی جو رائس ہیں ان کے لیے انف ہوں گے تو اس میں بھی دیگر بہت سی چیزیں ہم نے شامل کرنی ہے ہمارے ساتھ رہیں تو اب ہم اس کو گرینڈ کر لیتے ہیں جی تو ہمارے مسالجات تھوڑے سے زیادہ ہیں تو ہم اس کو دو حصوں میں تقسیل کر کے گرینڈ کریں گے جی دوستو مسالجات ہمارے اچھی طریقے سے گرینڈ ہو چلے ہیں تو اب ہم اس کے اندر کچھ پسے میں مسالے شامل کریں گے اور کچھ کھڑے مسالے شامل کریں گے کیوں کریں گے کیسے کریں گے یہ اب ہم آپ کو انشاءاللہ بتاتے ہیں یہ دیکھیں جی تو اس کو ہم اس پال کے اندر انڈیل دیتے ہیں جی ٹھیک ہو گیا جی تو دوستو اب اس موقعے پہ ہم ریڈ چلی پاورڈر شامل کریں گے جناب آٹھ گرام اگر ٹیبل سپون کی بات کی جائے تو یہ ڈیٹ ٹیبل سپون بنتا ہے یہاں پہ میں بتاتا چلوں کہ ریڈ چلی پاورڈر کو بہت لوگ پسند نہیں کرتے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ صحت کے لیے مذرع صحت ہے لیکن ایسا بالکل نہیں ہے یہ جناب آپ کا جو ایمینٹی سسٹم ہے اس کو سٹرانگ بناتا ہے اگر بلڈ پریشر ہے کسی کو تو اس میں یہ بہت مفید ہے اور ساتھ ہی میں یہاں پہ یہ بھی بتا دوں کہ آپ کا جو میٹابولیزم ہوتا ہے اس کو یہ سٹرانگ کرتا ہے جس کی وجہ سے آپ کا حازمہ بہتر رہتا ہے اور ویٹ لاز کے لیے اس کو بہترین مانا جاتا ہے میں یہ بھی عرض کر دوں کہ یہ بنیادی طور پہ آپ کی جو سکن ہے اس کے لیے بہت مفید مانا جاتا ہے تو ہم اس کو شامل کریں گے اپنے مسالجات کے اندر اور ساؤتھ انڈین جو ریسیپیز ہیں اس کے اندر رڈ چلی پاورڈر کا جو استعمال ہے وہ اسنشل ہے تو ہم شامل کرنے جا رہے ہیں جناب ڈیٹ ٹیبل سپون مزن میں آپ کو بتا چکا ہوں آٹھ گرام تو دوستو یہ ہے پی سی وی کشمیری مرچ اور یہاں پہ میں بتا دوں کہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کشمیری مرچ کو صرف رنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے حالانکہ ایسا بلکل نہیں ہے اس کے بہت سے فوائد ہیں جی نمبر ون یہ ہے کہ اس میں ویٹیمن سی پایا جاتا ہے نمبر ٹو اس میں ویٹیمن بی پایا جاتا ہے ویٹیمن بی آپ کے ہیئر سکن کے لیے بہت مفید ہے ایمینٹی سسٹم کو سٹرانگ کرتا ہے جی اور اور بھی اس کے دیگر بہت سے فوائد ہیں جی تو دوستو ہم شامل کریں گے جی ایک ٹی سپون بھر کے جی اور وزر ہے جناب اس کا تین گرام تو دوستو اس موقع پہ ہم حلدی پورڈر شامل کریں گے ایک ٹی سپون اور یہاں میں بتاتا چلوں کہ حلدی پورڈر کے اپنے فوائد ہیں لیکن جو سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ بنیادی طور پہ اس کو اندرونی زخموں میں استعمال کیا جاتا ہے آپ اس کو دودھ کے ساتھ ایک سے ڈیڑھ مہینے یا دو مہینے آپ اس کا استعمال کریں دودھ کے ساتھ یہ بہت زیادہ مفید ہے جی تو ہم شامل کرنے جا رہے ہیں جی ایک ٹی سپون تو دوستو مسالجات میں اگر ساری چیزیں آپ شامل کرنے لیکن نمک شامل نہ کریں تو اس کا مزہ اور ذائقہ دھورہ رہتا ہے تو ہم شامل کرنے جا رہے ہیں جی ایک ٹی سپون آپ اپنے ذائقے کے حساب سے بالکل کم زیادہ ایٹ کر سکتے ہیں جی تو دوستو یہ ہے سبز الائچی یعنی چھوٹی الائچی اور اس کے فوائد میں آپ کو گنوا چکا ہوں جی ہم نے اپنی ریسیپی کے اندر ارلیڈی ایک ٹی سپون تقریباً دو سے تین گرام ارلیڈی پہلے شامل کیا تھا اور دو سے تین گرام ہم سابس شکل میں شامل کریں گے اور یہ ریسیپی کا طریقہ کار ہے لہذا ہم بھی اسی طریقہ کار کو برویکار لاتے ہوئے شامل کر رہے ہیں جی دوستو یہ ہے لانگ ٹھیک ہے اچھا اب یہاں پہ میں کر دوں کہ یہ بھی ہم ایک ٹی سپون تقریباً تین گرام ہم پہلے اپنے مسالجات کے اندر شامل کر کے ہم نے اس کو پیس لیا تھا اور اب ہم دوبارہ اس کو کھڑی پوزیشن میں یعنی ثابت پوزیشن میں شامل کریں گے اور یہ بھی ایک ریسیپی کا طریقہ کار ہے یہاں پہ آپ کا یہ گلہ کے ہمارے جو رائس ہوتے ہیں ان کی خوشبو نہیں ہوتی تو وہ آپ کا گلہ ختم ہو جائے گا آپ یہ ضرور شامل کریں جی تو دوستو کٹاس کے لیے آپ نے آلو بخارے کا جو استعمال ہے وہ ضرور سے کرنا ہے جتنی بھی کمرشل سٹریٹ سٹائل ریسیپیز ہوتی ہیں اس میں اس کا استعمال ضرور سے کیا جاتا ہے تو ہم شامل کر رہے ہیں دس دانے آپ اس کا وزن نکال سکتے ہیں یہ تقریباً تیس سے پینتیس گرام بنتا ہے جی تو دوستو اب آپ نے اس کو مکس کر دینا ہے جی اور آپ جیسے میں پہلی بھی بتا چکا ہوں کہ اس کو تین سے چار کیجی تک جو چاول ہیں ان میں آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اور یہاں پہ میں بتا دوں کہ یہ مسالجات استعمال جب آپ کر رہے ہو تو آپ لیوں کا استعمال بھی ضرور سے کریں اس سے جو آپ کے مسالجات ہیں ان کی تاثیر اور تیز ہو جاتی ہے اور اس کا جو ٹیسٹ یا فلیور بنتا ہے وہ بڑا دل فریب ہوتا ہے جناب یہ تھی آج کی بریانی مسالے کی ایک کمرشل ریسیپی ایک ڈیٹیل ریسیپی امید یہ کرتے ہیں جناب کہ یہ ریسیپی آپ کو پسند آئی ہوگی تو اپنے ہوش فرمان خان اور شیف جمال کو اجازت دیجئے انشاءاللہ پھر کسی اور ٹاپک کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے تو تب تک کے لیے اجازت اللہ حافظ اللہ حکم موسیقی